ایک پاک فوج کا جوان ایس ایس جی کمانڈ ایک بازی گر کی ہنگام آخیز جاستہ اس کا نام شمشاد خاتون تھا گاؤں میں وہ صرف خاتون کے نام پر مشہور تھی اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اس نے اپنے چچا کے ہاں پر ورش پائی جو دن رات اس سے گدھے کی طرح کام لیتا تھا اور اس کے بالغ ہوتے ہی چچا نے اسے گلفام گل کے ہاتھ دس ہزار روپے میں بیچ دیا گلفام صرف نام کا گلفام تھا مگر بلوغت تک ظلم سہنے والی کے پیار کے بولوں سے نعاشنا کانو نے جب گلفام جیسے بدصورت کے ہونٹوں سے محبت بھری سرگوشیاں سنی تو وہ ہونٹ اسے دنیا کے سب سے پیارے ہونٹ لگے مگر اس کی بدقسمتی کے شادی کے چند ماہ بعد گلفام کو بخار ہوا اور ہفتہ ڈیڑ چار پائی پر گزار کر وہ اسے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا گلفام کا گھرانہ صرف گلفام اور اس کی ماں پر مشتمل تھا خاتون کی شراکت سے وہ دو سے تین ہوئے تھے مگر گلفام کی موت نے انہیں دوبارہ تین سے دو کر دیا گلفام کی والدہ بھی اپنے بیٹے کے بعد بمشکل دو مہینے زندہ رہ کر چل بسیم اور شمشات خاتون دنیا میں اکیلی رہ گئی گلفام کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا گاؤں کے اندر گلفام کی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی اس کی موت کے بعد خاتون نے وہ دکان بیچ کر کچھ عرصہ تو اس رقم سے گزارا کیا لیکن آخر کب تک اس کو کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں کے متمول گھروں میں جا کر ان کے لیے مختلف کام کیے اور پیٹ کے جہنم کا صدباب کیا اسی دوران اتفاق سے اس نے پڑوسی کے بیٹے کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا اور پھر یہ کام مستقل کرنے لگی یوں بھی وہ دن کو فارغ ہوتی تنہائی دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ وہ مختلف گھروں میں جا کر گھروں کی عورتوں سے گپ شپ کرتی اور اس دوران مختلف لڑکے اور لڑکیاں بھی اس کی نظر سے گزرتے جو کسی رشتے کے متلاشی کی درخواست پر اس کے کام آتے بھائی احمد جان اور میرے رشتے کے لیے بھی وہ امی جان کے پاس آئی تھی مگر ہمارے رشتے پہلے سے تہ تھے اس وجہ سے امی جان خوبصورتی سے ٹال گئی تھی اس کے مطالق یہ معلومات اسی وقت مجھے اپنی بڑی بھابی جان سے معلوم ہوئی رات کو امجد کے ساتھ بیٹھ کر چودری اکبر کے گھر جاسوسی کرنے کے لیے اسی شمشات خاتون کا چناہ ہوا تھا اور اس وقت میں دائیں بائیں غور سے دیکھتا اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا دن کے نو دس بجے کا ٹائم تھا اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے کھیتوں کی جانب نکلے ہوئے تھے اس لیے گلیاں سنسان تھی میں نے اس کا دروازہ کھٹ کٹایا اور گلی کے دونوں جانب نگاہ دوڑائے رکھی میری کوشش تھی کہ خاتون کے پاس میری آمد خفیہ رہے ورنہ یہ بات چودری اکبر تک پہنچ جاتی تو میرا پلان فیل ہو جاتا اندرونی جانب قدموں کی چاپ ابری اور پھر کنڈی گراتے ہوئے اس نے کیوار کھول کر پوچھا جی وہ تیس پینتے سال کی قبول صورت عورت تھی گو ہمارے علاقے میں پردے کا بہت زیادہ رواج ہے مگر اس نے اپنے آپ کو اس سے مستثنہ رکھا تھا اس کی طرف میری پوشت تھی میں پیچھے مڑا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا مجھے دیکھتے ہی وہ دہشت زدہ لہجے میں چلائی دم اور بغیر کچھ کہے اندرونی جانب دوڑی اجلت میں وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی اس کے رد عمل پر ایک لمحے کے لیے تو میں سن رہ گیا مگر پھر ایک خیال کے تحت میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے کی جانب جا رہی تھی میں قلانچے بھرتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اس کے کمرے میں گھستے ساتھ میں بھی اندر داخل ہوا کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لٹکی بارہ بور بندوق کی جانب بڑھی اور اسے اتار کر پیچھے مڑی میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا اس کی طرف سے اتنے شدید رد عمل کا اظہار میرے لیے بلا شبہ اچمپے کا باعث تھا مگر اتنا مجھے پتا چل گیا تھا کہ بندوق اس نے میرے خلاف ہی اٹھائی تھی اس کے بندوق سیدھا کرنے سے پہلے میں نے بندوق پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے بندوق چھین لی پری ذرا سی سستی سے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا گنڈا پور خواتین تو کلیشن کوف وغیرہ بھی آسانی سے چلا سکتی ہیں اس وقت تو اس نے یوں بھی بارہ بور پکڑی ہوئی تھی جس میں نشانہ لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی بس مطلوبہ سمت رائیفل کی بیرل کو موڑ کر اگر ٹریگر دبا دیا جائے تو کوئی نہ کوئی چھرہ اپنا حدف ڈھونڈ ہی لیتا ہے رائیفل ہاتھ سے نکلتے ہی اس کے چہرے پر چھائی وحشت خوف میں بدل گئی اور وہ حق لاتے ہوئے بولی تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے میں اس میں قطن ملوث نہیں ہوں اس کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور چچا فازل کی کہی ہوئی بات میرے دماغ میں گونجی پتر اس دن مجھے بے ہوشی کی طرح نیند آئی تھی حالانکہ میری نیند بہت کچھی ہے میرے ذہن میں تیزی سے یہ سوچ ابری گویا یہ ہے وہ آستین کا سام اور میں غزبناک لہجے میں دھاڑا کیوں چودری جھوٹ بول رہا ہے کیا چودری اکبر کہنے سے میں نے دانستہ گریز کیا تھا کیونکہ نامعلوم اس کو کس نے اس کام کے لیے اپھارا تھا وہ بولی وہ تو کمینہ مکار ہے اپنے مامو اور بھائی کو قتل کر کے اس کا الزام تمہارے سر تھوب دیا میں نے زومانی لہجے میں پوچھا تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہیں وہ روانی میں بولی وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کام کسی اور نے کیا ہے میں نے یکدم پوچھا کون سا کام بولی یہی آپ کے گھر والوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانے والا میں نے کہا مگر میں نے تو اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی جذبات کے شدت میں مجھے اپنے اوپر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا اور میں جس سلسلے میں اس کے گھر تک آیا تھا وہ مقصد میرے ذہن سے محف ہو گیا وہ حق لانے لگی میں نے سوچا کہ وہ میرا بایا تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر لگا اور وہ اچھل کر نیچے جا گری ہمارے رسم و رواج میں عورت پر ہاتھ اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے مگر اس وقت میرے دماغ پر سرخ چادر تنگئی تھی اور مجھے اپنے رسم و رواج بھول گئے تھے اس منحوس عورت نے در حقیقت بہت بڑا ظلم کیا تھا احمد جان محمد جان اور حاکم جان جیسے شیروں کو گیدڑوں کی خاطر بے بس کر دیا تھا اگر وہ ہوش میں ہوتے تو اکبر خان جیسے بزدل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے سادیا اور ادنان جیسے معصوم جو پھولوں کی سیج کے لیے بنے ہوئے تھے انہیں بے رہم شولوں کے حوالے کر دیا تھا نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر چکرا کر گر پڑی میں نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا تو نے بہت ظلم کیا بہت زیادہ اپنی آواز مجھے خود ہی اجنبی محسوس ہو رہی تھی وہ منمنائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے میں بے گناہ ہوں میں نے اسے جھٹکا دے کر کمرے میں پڑی اکلوتی چارپائی پر پھینکا مجھے تمام تفصیلات بتاؤ ہو سکتا ہے تیرے ناپاک خون سے ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤں وہ بولی چودری اکبر نے مجھے ایک شیشی دے کر کہا تھا کہ تمہارے گھر جا کر رات کے لیے پکنے والی ہانڈی میں یہ شیشی ڈال دوں جب میں نے اس کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے تمہارے گھر والوں کو بے ہوش کر کے وہاں سے زمین کے کاغذات چرانے ہیں اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا ظلم کرے گا بس میں آپ کی امی جان سے ملنے گئی اور پھر پانی پینے کے بہانے کچن میں جا کر رات کو تیار ہونے والی ترکاری میں وہ شیشی اُلڑ دی اور واپس آ گئی میں نے پوچھا اور مجھے دیکھ کر تم اندر رائیفل اٹھانے کے لیے کس لیے بھاگی تھی کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتی تھی وہ بولی نہیں میں تمہیں دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے خیر ارادی طور پر اندر کی جانب دوڑ پڑی میں نے پوچھا جب میرے گھر کو آگ لگا دی تھی تو تم نے بعد میں پولیس کو اس سازش کے متعلق کیوں نہیں بتایا وہ بولی پولیس مجھے اس کام پر رازی کرنے کے لیے چودری اکبر نے پولیس کا ہی تو سہارا لیا تھا میں نے پوچھا کیا مطلب وہ بولی جس وقت چودری اکبر نے مجھے اس کام کے لیے بلائے تھا اس وقت تھاندار تاہر خان بھی اس کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس بھی اکبر خان کی ہمراز اور ساتھی تھی میں نے کہا تم مجھ سے بھی تو مل سکتی تھی خصوصا اس وقت جب میں حوالات میں تھا یا جس وقت میں زمانت پر گھر آیا ہوا تھا ابھی تو مجھے باعزت بری ہوئے بھی تین چار دن ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی تم نے مجھے یہ بات بتانے کی زہمت گوارہ نہیں کی وہ گلوگیر لہجے میں بولی میں کس موز سے آپ کے پاس آتی یہی بتانے کے لیے کہ تمہارے خاندان کو قتل کرنے میں میں بھی ملوث ہوں بے شک یہ کام دھوکے میں رکھ کر مجھ سے لیا گیا تھا مگر ان ظالموں کے ساتھ میں بھی گناہگار تو ہو گئی تھی نا میرا دل اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا حالانکہ بظاہر اس نے ٹھوس دلائل دیے تھے اور سوائے مجھ پر رائیفل تاننے کے اس کی باتوں میں کوئی واضح جھول نظر نہیں آ رہا تھا میں نے کہا میں تمہاری ان باتوں پر کیسے یقین کرلوں وہ بولی ٹھہرو میں آپ کو یقین دلاتے ہوں وہ جلدی سے چار پائی سے اٹھ کر قبلے کی سمت کی دیوار میں بنے تاک کی جانب بڑھی جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا جیسے ہی اس کی پشت میری جانب ہوئی میں نے سنگل نال والی بارہ بور بندوق کھولی اور اس میں سے کارتوس نکال کر جیب میں ڈال لیے اس نے غلاف میں لپٹے قرآن مجید کو بوسا دیا آنکھوں سے لگایا اور بولی عمر جان مجھے اس کی قسم ہے میں نے کہا بس اس سے آ کے کچھ مت کہنا اس نے تشکر بھرے انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے قرآن مجید کو بوسا دے کر واپس تاک میں رکھ دیا یوں بھی آج کے مسلم نے قرآن مجید کو فقط حلف اٹھانے کے لیے گھروں میں رکھا ہوا ہے ورنہ ہم اس کی تعلیمات سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مشرک کعبے سے میں نے رائیفل چار پائی پر پھینکی اور واپس مڑنے سے پہلے بولا خاتون غلطی تو تمہاری بہت بڑی ہے لیکن یہ کام تم سے نادانستگی میں ہوا ہے آئندہ کے لیے میری بات یاد رکھنا کہ ایسے کمینے اور گھٹیا لوگوں کی بات پر یقین کر کے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس پر تمہیں ہمیشہ پچتانا پڑے یہ کہہ کر میں لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا اس کے گھر سے نکلتا چلا گیا گو میرے گھر والوں کی موت میں اس کا بڑا ہاتھ تھا مگر یہ سب کچھ اس سے نادانستگی میں کروایا گیا تھا اس طرح مجرم ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی گناہگار نہیں تھی کہ اسے موت کی سزا دی جاتی یوں بھی وہ عورت تھی اس کے برقس ہونے کی صورت میں شاید وہ مجھ سے بچ نہ پاتی میں اس کے گھر سے نکل کر چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ مجھے اس کی آواز سنائی تھی عمر جان میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ دروازے پر کھڑی مجھے اپنی جانب بلا رہی تھی نا چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی جانب جانا پڑا اس کے قریب پہنچ کر میں نے خوشک لہجے میں پوچھا کیا بات ہے بولی اگر آپ مجھے چند منٹ دے سکیں تو ایک بات آپ کو بتانی ہے شاید آپ کے کام آسکے اس کے لہجے میں ندامت اور شرمندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی مجھے بھی گلی کے اندر رکھ کر اس کے ساتھ باتچیت کرنا معیوب سا لگ رہا تھا میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک لوٹی چارپائی کی جانب اشارہ کر کے کہا تو شریف رکھیں میں نے کہا نہیں میں اسی طرح ٹھیک ہوں کہو کیا کہنا ہے وہ اسرار نہ کرتے ہوئے بولی عمر جان مجھے نہائیت موتبر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ تمہارا اصل مجرم اکبر خان رحمان خیل سے فرار ہونے کے لیے پر تول رہا ہے اس مقصد کے لیے اس نے اپنی تمام جائداد اور زمینیں کالی وال کے خان میر نیاز خان کو بیچ دی ہیں مجھے پتا ہے کہ گنڈا پور ہونے کے ناتے آپ نے لازمان اس سے اپنے گھر والوں کے قتل کا بدلہ لینا ہے اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں تاکہ اس کے فرار سے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں میں نے پوچھا کیا وہ میرے ڈر سے بھاگ رہا ہے بولی تمہارے ڈر کے ساتھ اسے قانون کا خوف بھی لاحق ہے کیونکہ اس کے بھانجی اور بہن نے آپ کے باعزت بری ہونے پر اس کے خلاف مامو اور بھائی کے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے وہ اپنی بہن کی شادی میر نیاز خان کے بیٹے سے کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کی بہن اس رشتے پر راضی نہیں تھی اس کی اپنی منگنی میر نیاز خان کی بیٹی سے ہو گئی ہے مگر ان حالات میں شاید وہ بھی ٹوٹ جائے انسپیکٹر طاہر خان گو کہ اس کا دوست اور ہمراز ہیں مگر ایسے شخص کی دوستی صرف اسی وقت تک تھی جب تک کہ اسے چودری سے فائدہ پہنچ رہا تھا اس کی مثال بالکل اس قسائی کسی ہے کہ جیسے ہی دودھ دینے والے جانور کا دودھ خوشک ہوا اسے زباہ کر دو اور انہی وجوہات کی بدولت اس نے اپنی تمام زمین اور جائداد میر نیاز خان کے ہاتھ فروخت کر دی ہے اور خود کسی بھی وقت غائب ہو سکتا ہے میں نے کہا اس کی بہن اس کے خلاف ہو گئی ہے بڑی عجیب بات ہے وہ بولی عجیب و غریب کوئی نہیں جو شخص جائداد کے حصول کے لیے اپنے سگے بھائی کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے اپنی بہن کو راستے سے ہٹانا کون سا مشکل کام ہے اور یہی سوچ کر شہلہ بی بی اس کے خلاف ہوئی ہے میں نے کہا اچھا ایک بات تو بتاؤ خاتون ساتھ ہی وہ اکبر خان کی حویلی کے بارے میں تفصیلات بتانے لگی محافظوں وغیرہ کی تعداد سے اس نے لاعلمی کا اظہار کیا البتہ باقی ساری تفصیلات اس نے بڑی وضاحت سے میرے گوش گزار کر دیں اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اس کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا شکریہ خاتون باجی وہ گلوگی راواز میں بولی عمر جان مجھے معاف کر دینا میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے مگر با خدا ایسا نادانستگی میں ہوا ہے مجھے ان سے اتنے ظلم کی توقع نہیں تھی میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے بہن وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی اللہ سونا آپ کو خوش رکھے آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں ملیں اور جیسے ہی اس کی مناجات ختم ہوئی میں اس سے اجازت لے کر اس کے گھر سے باہر آ گیا میں تھوڑی دور ہی آیا ہوں گا کہ تر ترہ ہٹ کی آواز میرے کانوں میں پڑی فائرنگ کی سمت کا اندازہ کر کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ یہ آواز اسلم بھائی کے گھر کی سمت سے آ رہی تھی میں نے کوٹ کی اندرونی جیب کو تھپ تھپا کر پسٹل کی موجودگی کا یقین کیا اور گھر کی جانب دوڑ پڑا گھر کا وہاں سے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ مجھے پہنچنے میں دیر لگتی میں چند منٹوں میں وہاں پہنچ گیا اپنی گلی میں گھستے وقت میں نے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رفتار کم کر دی تھی مگر بیٹھک میں امجد کو آرام سے چار پائی پر لیٹے دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ میری تیزی اور احتیاط فضول تھی مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا بڑی دیر لگا دی ویسے کیا رہا میں نے کہا بس یار وہ کہتے ہیں نا آگ لینے گیا تھا اور پیغمبری مل گئی کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے بولا اس کا مطلب ہے مشن کام جاب رہا میں نے کہا توقع سے بھی زیادہ اس کے لہجے میں بیچینی تھی کچھ پتا بھی چلے میں نے کہا چچا فاضل کا اندازہ ٹھیک تھا میرے گھر والوں کے کھانے میں اس دن بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی اور ایسا کرنے والی وہی خاتون نامی عورت تھی جس کے پاس میں گیا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ بدک گئی اسے لگا شاید اس کے بارے میں مجھے پتا چل گیا ہے اور میں اس سے حساب لینے پہنچ گیا ہوں اور اسے غلط فہمی میں مبتلا رکھے ہوئے میں نے اس سے تمام باتیں اگل والی اس نے پوچھا کیا کہہ رہی تھی وہ جواباً میں نے خاتون سے سنی ساری باتیں اس کے سامنے دوہرا دیں وہ بولا گڈ اس کا مطلب ہے آج رات چودری اکبر کے درشن ہوں گے میں نے اس بات میں سر ہلایا انشاءاللہ اس نے پوچھا کلیشنگ اوف ایک کافی رہے گی یا دوسری بھی نکال لیں میں نے کہا دوسری گن لازمان لانی پڑے گی کیونکہ پسٹال کے سہارے دشمن کے گھر گھسنا بے وقوفی ہے یوں بھی چودری اکبر ڈرپوک قسم کا بندہ ہے اس نے لا محالہ اپنی حفاظت کے لیے کافی بندوں کو پہرے پر لگایا ہوگا وہ بولا تو ابھی جا کر ایک اور گن نکال لاتے ہیں میں نے کہا نہیں شام کو کھانا کھا کر نکلیں گے اور وہ بادل نخواستہ بیٹھ گیا اس کے بعد ہم چودری اکبر کے گھر میں گھسنے کے منصوبے بنانے لگے شام کو کھانا کھا کر ہم کلیشن کوفوں کے مدفن کی طرف بڑھیں مگر ہمارا وہاں پہنچنا بے فائدہ ہی رہا کوئی پہلے ہی سے وہاں سے ہتھیار نکال کر لے گیا تھا امجد نے مو بنایا یہ بھی اچھی رہی میں نے کہا کوئی بات نہیں یار چودری کے ملازموں کی گننے بھی تو اپنے لیے ہی ہیں مگر وہ جواباں خاموش رہا واپس پہنچ کر ہم رات گئے تک گپوں میں مصروف رہے اس دوران ہم نے پلان کا اثر نو جائزہ لے لیا تھا رات کے ڈیڑ بجے ہم گھر سے نکلے کلیشن کوف امجد کے پاس تھی جبکہ میں نے اپنے پاس دو پسٹال رکھ چھوڑے تھے گلیاں بالکل سنسان پڑی تھی موسم میں کافی تبدیلی آ چکی تھی اس لیے ہم دونوں نے ہلکے پھل کے لباس پینے ہوئے تھے مگر چہروں پر مفلر لپیٹنا ہم نہیں بھولے تھے چودری اکبر کے گھر تک ہم بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے وہ ہویلی ہمارے گھر سے بڑی تھی دو منزلہ پختہ ہویلی جو دور ہی سے قلعہ نمہ نظر آتی تھی کیونکہ بیرونی دیواروں کی بلندی کسی بھی طرح دس گیارہ فٹ سے کم نہ تھی ہویلی کے گرد ایک چکر لگا کر ہم دونوں ہویلی کے پچھ وارے رک گئے مین گیٹ کے باہر بھی ہمیں کوئی چوکی دار نظر نہیں آیا تھا ہویلی کی دیوار سے پشت ٹکا کر امجد نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھسا کر ہاتھ سامنے پکڑ لیے میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے ہاتھوں پر اور دوسرا کندھے پر رکھتے ہوئے آسانی سے دیوار پر چڑ گیا دیوار کافی چوڑی تھی میں نے اوپر لیٹ کر امجد کی جانب ہاتھ لٹکایا جسے پکڑ کر امجد بھی اوپر آ گیا اور میرے ساتھ لیٹ کر ہویلی کے وسیع سہن کا جائزہ لینے لگا اس نے سرگوشی کی خاتون نے کیا بتایا تھا آیا چودری اکبر نے کتے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں میں نے کہا اس بارے میں تو میں نے نہیں پوچھا اس نے مو بنایا بہت اچھا کیا ایسی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا سوری یار لیکن ادھر گھسنے کا منصوبہ بناتے وقت تمہیں بھی تو کتے یاد نہیں رہے وہ بولا یہ تمہاری صحبت کا اثر ہے ورنہ اتنی ضروری بات مجھے کبھی نہ بھولتی میں نے پوچھا اب کیا کریں وہ بولا ابھی ایک خطرہ تو اس سے ہے امجد نے حویلی کے پچھلی جانب دائیں کونے میں موجود مورچے کی جانب اشارہ کیا جو ٹاور نمہ تھا نامعلوم اس میں کتنے افراد موجود ہیں دوسرا خطرہ کتوں کا ہے مگر امید ہے کہ وہ نہیں ہے اگر ہوتے تو لازمان ابھی تک انہیں ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا ہوتا تیسرا خطرہ گیٹ پر موجود چوکی دار سے ہیں اس کے علاوہ اگر چودری اکبر نے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا ہوا تو حویلی کی دیواروں کے ساتھ چاروں طرف گھومنے والے پہرے دار بھی موجود ہو سکتے ہیں اسی طرح چھت پر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہو سکتا ہے لیکن اتنی بات بہرحال کنفرم ہے کہ ابھی تک ہم کسی کی نظر میں نہیں آئے میں نے کہا تمہارے ساری بکواس میں مطلب کی کوئی بات نہیں کیونکہ ان ساری جزیات پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اور یہ گمان کہ ابھی تک ہم ان کی نظر میں نہیں آئے سرسر احمقانہ خیال ہے ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ چکے ہوں اور صرف ہمارے دیوار سے نیچے اترنے کے منتظر ہوں حمجد نے نیچے اترنے کے لیے پہلو بدلہ ٹھیک ہے تم ادھر ہی رہو اور مجھے کور مہیا کرو میں نیچے جا رہا ہوں میں نے اسے روکا ایک منٹ کلیشنکوف تمہارے پاس ہے میں پسٹال سے تمہیں کس طرح کور مہیا کروں گا اس نے کلیشنکوف میری جانے بڑھائی یہ لو کلیشنکوف تم رکھو میں نے کہا نہیں تمہارا نشانہ اچھا ہے پھر اس کا جواب سنے بغیر دیوار سے نیچے لٹک گیا اور نہایت آہستگی سے پنجوں کے بل کودا ہلکا سا دھماکہ ہوا میں دیوار کے کونے میں ہی دوبکر بیٹھ گیا جب چند لمحوں تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو میں دیوار کی جڑ میں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ دائیں کونے میں موجود مورچے کی جان نے بڑھنے لگا پسٹول جیب سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا تھا چاند کی سات یا آٹھ تاریخ تھی اور ابتدائی تاریخوں کا چاند اس وقت تک ڈوب چکا تھا جانے سے پہلے بس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ